السلام علیکم کیرہ کھانے کی فوائد کیرے کی ذریعے صرف سات دن میں کئی کلو وزن کم کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اگر آپ کو وزن کم کرنے کی خواہش ہے تو آج ہم آپ کو ایک انتہائی آسان طریقہ بتائیں گے جس کے استعمال سے آپ بہت جلد اپنا وزن کم کر لیں گے وزن کم کرنے کیلئے کلو رسک کی مقدار کم کرنی ضروری ہے لیکن اس کے وجہ سے جسم میں پانے کی کمیں ہو سکتی ہیں لہٰذا پانے کا زیادہ استعمال کیا جائیں اور خوراکمی کیرہ شامل کر لیا جائیں تو اس کا ضائقہ نہ صرف اچھا ہو جاتا ہے بلکہ یہ جسم میں پانے کی کمیں بھی واقعہ نہیں ہونے دیتی آپ کولڈ رنگز پینے کے بجائے اس مشروب کا استعمال کریں اور وزن تیزی سے کم کر لیں کہ اس میں صرف سو کلو ریز موجود ہوتی ہیں اس کا طریقہ کچھ یوں ہے ایک کیرے کو اچھی طرح دولے تاکہ اسے جراسیم دور ہو جائے اور اب اس سے چلکے اتارے بغیر کٹ کر دو لٹر پانی میں چند گنٹے کے لئے بگو دیں اور اس پانی کا واقعہ سے استعمال کریں اگر پانی کو مزید ذائقہ دار بنانا چاہتے ہو تو اس میلیمو یا پودینے کی پتی ملا لیں اس پانی میں وائٹامن اے اور ڈی کے باعث آپ کو وائٹامن کی بھی مناسب مقدار میسر ہوگی اور آپ کا وزن تیزی سے کم ہوگا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ناشتے میں کیرے کے ٹکڑے دہی میں ملا کر کائے اس کے ساتھ آپ سیپ یا ناشپاتی بھی کھا سکتے ہیں دو پہر کی کانے میں ہلکی پلکی روٹے کائے اور اس کے ساتھ کیرے کے سلات جتنا چاہے کائے چاہے تو دو پہر کی کانے کے بعد چاہے یا کافی سی بھی لتاپندوس ہو سکتے ہیں سیپہر کے بعد کیرے کے شیک پیئے اس شیک کیلئے آپ کو ایک کیرہ ایک سیپ 20 گرام آخروٹ اور بادام اور تھوڑا سا ادرک درکار ہوگا ان سب چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر شیک تیار کریں اس شیک سے آپ کو وائٹامن اے بی سی کی پوٹاشیم کیلشیم میگینیشیم اور فائبر بھی حاصل ہوگا رات کے کانے میں کوئی پل کالے اور اس کے ساتھ کیرے کا سلات بھی کائے مختصرا یہ کہ آپ جو بھی کائے اس کے ساتھ کیرہ ضرور کائے اس غزائی فارمولے کے محض ایک ہفتے کے بعد اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے اس غزائی فارمولے کے محض ایک ہفتے کی استعمال سے ہی نتائج نظر آنا شروع ہو جائیں گے دوسری طرف کیا آپ اسی سستے پل جسے ہم سبزی سمجھتے ہیں اس کے یہ فائدے آپ جانتے ہیں جس کا استعمال آپ کی جسم کے اندر اور باہر جادوی اثرات مرتب کرتا ہو اگر نہیں تو وہ کی رہا ہے جو جسم کو صرف وانی کے وافر مقدار ہی فراہم نہیں کرتا بلکہ متعدد اقسام کے وائٹامنز اور منرل سے بھی برفور ہوتا ہے یہ اضافی جسمانی وزن میں کمی کے مقصد میں بھی مدد دیتا ہے کیا آپ کیرہ کانی کی یہ فوائد جانتے ہیں اگر نہیں تو ہمارے ساتھ جڑی رہیے کیرہ پچاند میں پیسد پانی پر مشتمل ہوتا ہے اس لئے سمجھ لے کہ آپ کیرہ بیق وقت کاتے اور پیتی بھی ہیں نمبر ون کیرہ سے جسم کیلئے اضافی پانی ملے گا یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پانی کی بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتے پانی جسم کی سپائی باہر سے بھی کرتا ہے اور اندر سے بھی یہ ضروری غزائی اجزاء کی ترسیل پوری جسم میں کرتا ہے اس کے علاوہ جل اور جسم کو خوشک ہونے سے بچاتا ہے سب سے بلکر یہ جسم کی درجہ حرارت کو توازن یعنی 98.4 ڈگری پر برقرار رکھتا ہے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ انسانی جسم کیلئے 40% پانی غزہ سے ہی حاصل ہوتا ہے جسم کو پانی فراہم کرنے والی غزاؤں میں کیرہ سریفرست ہے نمبر 2 ہڈیوں کی صحت بہتر کریں کیرے ویٹامن کے کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے یہ ویٹامن خون جمنے یا ترمبس بننے کیلئے بہت اہمیت رکھتا ہے جو ہٹھٹے کے افارج کا خطرہ بڑھاتے ہیں اس کے علاوہ ویٹامن کے ہڈیوں کی صحت کو بہتر بنانے کیلئے بہت مفید ہوتا ہے نمبر 3 سانس کی بو دور کریں سانس کی بو آکثر موں میں بکٹیریا کی سطح بڑھنے کا نتیجہ ہوتی ہیں جو موں کو خوش کر کے سانس میں بدبو بنا دیتے ہیں ایک گلاس کیرے کا پانی پینہ کمبشن سلائیوہ کی مقدار بڑھاتا ہے جو سانس کی بو کو دور رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کیرے جسم کو متعدد ویٹامنز اور منرس فراہم کرتے ہیں جو مجموعی سے حد کیلئے فائدمن ثابت ہوتی ہیں نمبر 4 کیرے سے سانس میں تازگی برا احساس پیدا ہوگا کیرہ قدرتی طور پر سانس میں تازگی پیدا کرتا ہے کیرے میں فائٹو کیمیکلز کی موجودی کیرے کو لمبے عرصے تک سکرنے سے بچاتی ہے اور یہی خوبی وجہ بنتی ہے موں میں بدبو پیدا کرنے والے جراسیم کو ختم کرنے کی طریقہ بہت آسان ہے کیرے کا ایک بارے کٹا ہوا سلائس موں میں تعلق کے ساتھ تیس سکنڈ کیلئے چپکائے رکھئے ایسے نہ صرف بکٹیریا کا خاتمہ ہوگا بلکہ موں میں تازگی کا احساس بھی پیدا ہوگا نمبر فانچ کیرے سے تمام غزائی اجزاء مل سکتے ہیں کیرے میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں ایک درمیانی سائز کی کیرے میں پندرہ سے سترہ کیلوریز ہوتی ہیں کیلوریز بے شک کم ہے لیکن جتنی بھی ہے ان میں برپور پائبر کاربز پروٹین وائٹامین سی کی اور بی پوٹاشیم مگنیز آئرن زنک لائبو فلورین اور مگنیشیم موجود ہوتے ہیں اگر آپ چاہتی ہے کہ یہ تمام غزائی اجزاء ایک کیرے سے وصول کر سکیں تو پھر اس کا چلکہ مت اتاریں کیرے کی کئی غزائی اجزاء خصوصاً فائبر اس کی چلکی میں ہی ہوتا ہے نمبر چھے کیرے بوک کا احساس مٹاتا ہے کیرے کو بوک کا احساس پوری طور پر مٹانے کے لئے بہترین سمجھا جاتا ہے کیرے میں جسم سے فاضل مادے خارج کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہ جسم میں الیکٹرولائٹس کا توازن برقرار رکھتا ہے نمبر ساتھ کیرہ خون میں شگر کی سطح کم کرتا ہے کیرے میں وائٹامنسی بیٹا کی روٹین اور مگنیز سمیت کا یہ اور طرح کی انٹی آکسیڈنس بھی ہوتی ہیں یہ فولی پینول خون میں خراب کلسٹول اور شگر کی سطح کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں کیرے میں پائے جانے والی فولی پینول بیلکل اسی طرح کام کرتے ہیں جسے زیابتی اس کی دوائیاں کام کرتی ہیں یہ نہ صرف شگر کی سطح کو نیچے لانے میں معاون ثابت ہوتا ہے بلکہ زیابتی سے بچاؤں میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے نمبر آٹھ کیرہ ذہنی دباؤ کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے کیرے میں پائے جانے والی کئی وائٹامنس جسی بی ون اور بی سیکس ذہنی تناؤ اور اس کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دینے کیلئے جانے جاتے ہیں اس کی پیچھے بڑی وجہ وائٹامن بی کا انرجی پیدا کرنا ہے وائٹامن بی پانے میں گل جانے والے وائٹامن ہوتے ہیں اور یہ حازمے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں نمبر ناؤ کیرے سے بال اور جل بہتر ہوتے ہیں کیرے میں موجود وائٹامن اے بی سی کی مگنیز کاپر اور پوٹاشیم جسم میں مدابعاتی نظام کو بہتر کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اور جب آپ کے جسم اور اس کا مدابعاتی نظام اچھی حالت میں ہو تو اس کی جلک آپ کے بالوں ناخنوں اور جل میں بھی نظر آتی ہیں مزید یہ کہ کیرے میں سلیکہ جسی پرپور یہ اصل پر بھی کیرے میں موجود ہوتا ہے نمبر ٹین کیرہ بیماریوں سے دور رکھتا ہے کیرے میں موجود طاقتور انٹی آکسٹیڈن جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ ایسے کہ انٹی آکسٹیڈن جسم میں خلیوں کو تباہ کرنے والے فری ریڈیکل سے لڑتے ہیں فری ریڈیکلز کا یہ بیماریوں جسے دل کا عارضہ اور کینسر پیدا کرنے میں معاوینت کرتے ہیں اور انٹی آکسٹیڈن ان فری ریڈیکل سے لڑائی کا کام کرتے ہیں نمبر گیارہ کیرہ حازمے میں مدد کرتا ہے کیرے میں پائے جانے والی اجزاء اور پانی دونوں بینیفیشل بکٹیریا کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اسے مادے کی کارگردگی بہت بہتر ہوتی ہے قبض سے نجات ملتی ہے اور آپ چوست رہتے ہیں نمبر بارہ کیرے سے آپ کا دل بہتر کام کرتا ہے کیرے میں موجود پوٹاشیم دل کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے پوٹاشیم سے پٹو، آساب اور گردو کو خون بہتر طریقے سے چاننے میں مدد ملتی ہے اور اس کی نتیجے میں دل تک صاف خون کا پہنچنا اور تمام کی تمام جسم صحت مند رہتا ہے یاد رکھئے یہ ویڈیو عام معلومات کیلئے ہے ویورز اس حوالے سے اپنے معالی سے بھی ضرور مشورہ لیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو ویڈیو کو لائک کرتی ہوئے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے تو تینک یو فار واشنگ